برنہ گپتہ فینس کلپ کی طرف سے سانچی میں ایک کارکرم کیا گیا جہاں پل باما کے شہیدوں کو شردھانجلی دی گئی اس کارکرم میں منتری برنہ گپتہ خود موجود ہوئے اور انہوں نے بھی شردھانجلی دیتے وقت پریس سے بات کری اور بتایا کہ کس طرح سے لوگوں کی شہادت کو بھولا نہیں جائے گا ان سپاہیوں کی ان ویر جوانوں کی شہادت بیکار نہیں جانے دی جائے گی اور آگے بھی اس طرح کے کارکرم کو سرہایا انہوں نے اور آگے بھی ایسے کارکرم کو کہا کہ ہونے چاہیے آئیے سنتے ہیں برنہ گپتہ نے کیا کہا منوش ٹھاکور جی جو کی بھارتی نو سینہ سے سیوانے بریت ہے اور اپنی اپسٹی سے آج کی پروگرام کی گرمہ کو بڑھا رہے ہیں ہم سب کے بیچ انیل رائے جی جو کی بھارتی وائز سینہ باری باری کر کے جو سممان دے گا نیچے چلتے جائیں گے پنکش سنگھ جی آپ نے بھی سے ہیں آپ آئیں گنیش راوزی جو آرمی سے ریٹائر ہے اور نیچی طرف سے ان سینیکوں کو آپ دیکھ کے آجاد ہوا ہے اور آج آج اس آجاد دیش میں ہماری سیماوں کی رکھا ہمارے ویر جوان کرتے ہیں تاری سے لے کر کشمیر اور مائنس 45 ڈگری کے جو ہے ٹاپمان میں بھی جہاں جو ہے سری کا خون بھی جم جاتا ہے وہ ایسے جگہ پر رہ کر ماں بھارتی کی سیوا کرتے ہیں میں ایسے ویر جوانوں کو بہت بہت پڑھام کرنے آیا ہوں ان کے سہادت پر ان کے سری چڑھوں میں اپنے چیز کو نوانے آیا ہوں اور یہ کہنے آیا ہوں کی یہ دیش جو ہے یہ دیش نہ کبھی جھکے گا نہ کبھی رکے گا نہ کبھی ڈرے گا اور ہمارا دیش ہمارا دیش ایسا ہے کہ جوان جو ہے کارگل کا جب جد ہوا تو ہمارے ویر سینیک تائز اور حلمت چڑھنے کے لیے مرتے گئے لڑتے گئے چڑھتے گئے اور ہم نے جو ہے آتنکوادیوں کو اور پاکستان کو نہ کچھ نہ چبانے کے لیے مجبور کر دیا ہو جب انیسو چوہر سر کا بھارت اور پاکستان جد ہو رہا تھا نیویدن کروں گا کہ ایک بار جوردار نعرہ لگائیں گے بھارت ماں کی ماں بھارتی جے جان اپنے پیشان کی تائز اور گائیں گے چلے پلگامو میں سند ہوئے لوگ اس کو کس طریقے سے ہر سندانی آج ہوئے دیکھیں آج ایک ایسا دن ہے جس دن ہمارے اس دیش کے ویر جوانوں کو پاکستان کی ناپاک حرکت میں ہمارے ویر جوانوں کو سہادت دینے کے لئے مجبور کیا ہے ان کی قربانیوں کو ہم کبھی بھول نہیں سکتے ہیں اور پاکستان کی اس حرکت سے اس کو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا ہے اور جب جب چاہے 1974 کا یود ہو چاہے وہ کارگیر پر کبجہ ہو چاہے پاکستان کے دوارا یا چین کے دوارا جب کبھی بھی ہماری سیماؤں پر انہا دیکھریت سوپ سے پرویش کرنے کا کام کیا یا آتنکوادیوں کو بھیجا ہے ہمارے ویر جوانوں نے مائنس 45 ڈگری کے تاپمان میں جہاں خون بھی جم جاتا ہو جہاں لوہا بھی ٹھٹھر جاتا ہے چند میں بھی ماں بھارتی کے رنباکوروں نے ماں بھارتی کی آبرو اور عجت پر حملہ کرنے والوں کو موطور جواب دیا ہے ہم ایسے بھی جوانوں کو آج ان کے سری چڑھنوں میں ست ست نمن کرنے آئے ہیں ان کو بڑنام کرنے آئے ہیں اور ان کی سہادت وہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ان کی جو سہادت ہے وہ سہادت کبھی بیکار نہیں جائے گی اور کبھی جو ہے پاکستان اور چین جیسے دیسوں کو ہم ماں نہیں کریں گے اور نوزوانوں میں جتنا اپنے دیش بھکتوں کے سہادت کو لے کر جو آکروش ہے اور جو اپنے دیش بھکتوں کے پرتی جو ان کی سمبیدنا ہے یہ سابلے تاریف ہے کہ ہم اپنے بھیر جوانوں کو نہ کبھی بھولیں گے نہ کبھی ان کی سہادت کو کمجور ہونے دیں گے بلکہ جب بھی ماں بھارتی پر آفت آئے گی ہم سارے نوزوان ماں بھارتی کے لیے مر جائیں گے مٹ جائیں گے لیکن ماں بھارتی کے ایک اینچ پر بھی حملہ نہیں ہونے دیں گے ہم سارے نوزوان